دیکھیں آپ اوشی دشمنی جس لحاظ سے بھی ہو سیاست صرف انتخاب جب چلتے ہیں تو جب اچھا لگتا ہے انتخاب ہونے کے بعد عوام کا نتیجہ ہمارے سامنے آنے کے بعد اس کو اپنا نہ یہ سب سے بڑی بات ہے اور تنکی کرنا ہر بات پر تنکی کرنا یہ بات بھی صحیح نہیں ہے لیکن معاملہ جو کچھ بھی ہو باتچیت کے ذریعے پولیس کے ذریعے اس کو حل کیا جا سکتا تھا جان لیوا حملہ کرنا اور جان لینا یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ جو بھی ہوا ہے یہ سارا سارا گلت ہوا ہے جو بھی اس کام کو انجام دیا ہے اس کو سختے سخت خانونی کاروائی کرنے کے ہدایت میں نے پولیس کو بھی دی ہے اور جیسے ایف ایر ہوا ہے ایف ایر میں پانچ لوگوں کا نام سامنے آیا ہے مجھے جب بات ہوئی تو میں خود ان کو یہ ہدایت دی کہنا سب سے پہلے آ کر پولیس میں سرنڈر ہو جائے تو کل شام ہمارے کارپیٹر بشیر اور دیگر آب آب جو ہیں وہ سرنڈر بھی ہوئے ہیں تو وہ سکتا ہے کہ سچائی ہمارے سامنے آئے گی اور حق کا فیصلہ ہمارے سامنے آئے گا دیکھئے یہ بات میرے ہاتھ میں نہیں ہے عوام جس کو چنتا ہے وہ اینا کارپیٹر بنتا ہے میرا فیصلہ یہاں نہیں دیکھئے ماخل کے حساب سے جہاں جو چیز آتی ہے وہ ہو جاتا ہے تو اس لحاظ سے ہی عوام جب اینا چننا چاہتی ہے انتخاب کو لڑنے کے لیے کوئی کارپیٹر الیکشن ہو یا اسمبلی الیکشن ہو یا پھر ایم پی الیکشن ہو اس میں جو شرطیں ہمارے سامنے ہیں صرف یہ ہے کہ اینا وہ اینا بینکرپ نہیں ہونا چاہیے ذہنی اعتبار سے وہ اینا اس کا ذہن خراب نہیں ہونا چاہیے اور یہ دو چیزوں سے اگر وہ صاف ہے تو اسے انتخاب میں کھڑنے کا مفا ہے عمر کا ایک اعتبار سے جس کی عمر اکیس سال یا پچیس سال ہوئی ہے اس کو الیکشن کو کھڑنے کی اجازت ہے آنے والے دن میں ان خانونوں کو اور شرطی کے ساتھ پاک صفائی کے ساتھ خدمت کے منصوبے کو سامنے رکھ کر جو بھی خدمت کے لیے آ رہا ہے ایسے لوگوں کو چننے کے لیے اور انتخاب میں کھڑانے کے لیے ماحول ہمارے سامنے آئے گا کیونکہ یہاں ایک کون بہتر ہے اور کون قراب ہے اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے تکلیف سے مجھے بھی گزرنا پڑا ہے کوئی بیٹے بیٹے مجھے اینا لے کے آکے انتخاب میں اینا جتا کر نہیں کھڑاتا جدو جد ہر ہمیشہ ہوتی ہے یہ بات سچ ہے کہ سیاسی اعتبار سے کون کس کو پسند کرتا ہے یا کون کسے چاہتا ہے یہ بات اور ہے انتخاب ہونے کے بعد ترقی کے منصوبوں کو سامنے رکھ کر ملت کے منصوبوں کو سامنے رکھ کر جڑ کر کام کرنے سے ہمارے سامنے مدیجہ اور بہتر آ سکتے ہیں لیکن ہر ہمیشہ اٹھے بیٹے صرف سیاست کرنا تنخی کرنا کسی کو انا برا برا کہنا اس سے انا کسی کا بھلا نہیں ہونے والا ہے برے کا انجام برائی ہوتا ہے تو اس وجہ سے مجھے رنج ہے کہ جو حادثہ ہوا ہے مرمون کے حق میں میری دعا بھی ہے کہ اللہ انہیں جنت فوجس سے عطا فرمائے اور ان کے اللہ خاندان کو ان کے بیوی بچوں کو انا سفر جمیل عطا فرمائے اور خانونی کاروائی جو بھی ہونا ہے اس میں سیدھی سیدھی بات ہے چاہے وہ کتنا بھی بڑا آدمی ہوں اگر خانون کے سامنے کاروائی کرنا ہے تو میں کسی سے دنے والا نہیں ہوں بنا جیچک یہ خانون یہ خانونی کاروائی کریں گے اور حق کے لئے جو کرنا ہے باخرہ نہ کریں گے آپ اس اکمل کے خطر کو لے کر جہاں پہ آپ افسوس کا احضر کیا ہے وہی پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خانونی کاروائی میں آپ بالکل ان کے ساتھ رہیں بے شک جب تک ان کے دوابوں میں دیکھئے دیکھئے اکمل کی بات نہیں ہے یہاں پہ رہنا کسی اور کی بات نہیں ہے جب میرے ساتھ ہی حادثہ ہوا تو مجھے میرے لئے حق مانگنے کی کوئی گزائش ہی نہیں تھی تو اس وجہ سے جب میرے ہاتھ میں اقتدار ہے تو میں بینا جھجک حق کے لئے لڑوں مجھے 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 مجھے